ہلو گائیز آپ سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پہ فیپ اور نو فیپ امید کرتا ہوں آپ لوگ سیف ہیں گائیز آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ جو نو فیپ کرتے ہیں ان کے لئے تو خیر امپورٹنٹ ہے ہی بینفٹ ہے اور جو لوگ نو فیپ نہیں بھی کرتے ہیں جن کے ریلیپسز زیادہ ہو رہے ہیں جو ٹرائی کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ہے یہ جو ٹاپک ہے یہ بیسکلی سیلف کرٹک کے بارے میں ہے سیلف کرٹک کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے جب بھی ہم کوئی ایم گلتیاں کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو کہیں نہ کہے ہم اس چیز کے لئے برا فیل کرتے ہیں ہمارے اندر جیسے ماسٹر بیٹی گھتے ہیں اس کے بعد ہم برا فیل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہمارے اندر ایک کوئی تو اندر ایک ہمارا انٹیوشن ہے یہ بول لو یا پھر ہمارا اندر کوئی ایک پوزٹیو انرجی ہے جو ہم کو کہیں نہ کئیں انڈکیئٹ کرنا چاہتی ہے کہ کچھ تو گلتی ہوئی ہے ہم سے تو گائز میں اس ٹاپک کو اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی نو فیب پہ ہیں ایک لمبی سٹریک پہ ہیں ہر ویڈیو میں میرے پاس ایک کومنٹ ہم ہی ہوتا ہے لمبی سٹریک جو کی ضروری بھی ہے جو لوگ بھی لمبی سٹریک پہ ہیں ہم کو پتہ ہے کیونکہ جو سیلف کرٹک جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جیسے مہاوارتہ میں کیسے سری کرشن ارجن کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جب بھی وہ ڈاؤٹ میں آتا ہے کوئی ڈیسیجن لینے کے لئے یا وہ کہتا ہے کہ نہیں لڑنا ہے میں کو تو کیسے سری کرشن بھگوان سری کرشن ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو مارک درشن کرتے ہیں سمجھو کہ ہمارے اندر بھی ایک کرٹک ہے نا وہ ہمارا مارک درشن نہیں کرتا ہے مارک درشن کرتا ہے مطلب کہ ہمارے کہیں نہ کہیں ہم کو انٹیوشن دیتا ہے کہ کوئی چیز صحیح ہے یا غلط تو جو لوگ بھی ہیں جن کا ریلیپس ہو رہا ہے کافی ان کو کافی بورا لگ رہا ہے یا پھر ان سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نمبی سٹریک بنے لیکن بن نہیں پا رہے ہیں میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ تم کوشش کر رہے ہونا یہ بہت بڑی بات یہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے یہ بہت سٹرونگ ارجز ہیں فوڈ ان سیکس بہت اردہ ٹاپ پرائیٹی ارجز فور یو برین محل جو ہے ہمارا جو کی اس کو لگتا ہے کہ سیکس آلسو پارٹ آف سروائیول جیسے اب کبھی آپ پڑ ہو گئے آپ دیکھو گئے کہ تین ٹائپ کے ہمارے برین ہے لیمبک نیو کوارٹیکس اور سب کے اپنے اپنے کام ہیں ہم لوگ جو آرجز آتی ہیں اور ہم کنٹرول نہیں کر پاتے یہ برین برپٹیلین برین کا یہ سارا گیم ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کو بتاتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ سروائیول کا پارٹ ہے جیسے فوڈ ہے وارٹر ہے سلیپ ہے مسیس ایکس بھی یہ ہے مسربیشن بھی ایک سربائیول کا ہی پارٹ تو یہ پوری برین کو ریوائر کرنے میں ٹائم لگتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو پہلی سٹریک کی لمبی ہوتی ہے یا پھر دوسری سٹریک لمبی ہوتی ہے میں بوٹر ہوں یا تم ٹرائی کرو اگر تمہارے جیسے تم نے اگر بیس دن بھی کیا اور تم نے ریلیپس کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بیس دن بینیفٹس آئے ہوں گے وہ چھٹکیوں میں چلے گا ایسا بلکل نہیں ہے میں بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کو لگتا ہے کہ اپس تو پھر سے واپس شروع کرنا پڑے گا جو ٹیز آپ کو پھر سے شروع کرنی ہے وہ آپ کا کاؤنٹر دوسری کوئی ٹیز نہیں ہے وہ بینیفٹس جو آپ نے بیس دن میں کمائے ہیں وہ دو دن میں نہیں جائیں گے لیکن گائز یہ ہے کہ اگر آپ کنسسٹنٹلی آپ یہ سوچ کے کرو گے کہ بینیفٹس جا تھوڑی نہ رہے اگر ایسا سوچو گے تو پھر بینیفٹس آئیں گے نہیں کیونکہ بینیفٹس کو آنے میں بھلے زیادہ ٹائم لگتا ہو پر جانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے جتنا کی آنے میں لگتا ہے ایک یار دو بار فائپنگ ہو گئی آپ سے ریلیپس ہو گیا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے اب ایک بار تو ہوئی ہے ایک گلتی دوسری بار بھی کر لیتے میں اپنے ریلیپس کے ایکسپیئینس سے ہی بتا رہا ہوں تو ہوتا ہے وہ نروسنس آ جاتی ہے وہ ایک ہوتا ہے ایک گلٹ سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہی گلٹ سسٹم میں کی بات کر رہا تھا میں تھوڑا سر آؤٹ اپ گے ٹاپک چلا گیا تو کیا ہوتا ہے یہ جو گلٹ سسٹم ہے اگر یہ آپ کی ساتھ ہے تو پھر آپ میں کونفیڈنس کا ایسا فلو آتا ہے جو کونفیڈنس اتنی زیادہ آتی ہے آپ کی اندر کیونکہ کئی نا کئی جو ڈر آتا ہے نا کہ نہیں ہو پائے گا نہیں کر پاؤں گا لوگ کیا کہیں گے یہ وہ کرٹک کے تھرو ہی آتا ہے وہ جو آپ کا سیلف کرٹک ہے نا وہ ہی کہیں آپ کو من میں نا پلانٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ڈر کی آپ سے نہیں ہو سکتا بٹ اپ نو فیب کرتے ہو نا وہ ہمیشہ پوزٹیف چیزیں بناتا ہے نو میٹر کتنا ڈی من ہے وہ آپ جب نو فیب کرتے ہو نا اس کی اس کی بھی پرورتی میں چینجز آئیں گے آپ دیکھو گے کہ ہمیشہ وہ آپ کو انکریج کرے گا ڈیموڈلائز کرنے کے جگہ تو گائز یہ ہی ہوتا ہے بہت بہت کیا ہوتا ہے ہم بیسے ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں میں نے اس کے پہلے یہ بولا تھا ڈیسیجن میکن کا جو جو ویڈیو بنایا تھا میں نے تو یہ سیل کرٹک اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کا ایک سپورٹر تو ہو ہی جائے جو آپ کے اندر یہ باہر نہیں ہے تو بس وہ نو فیب کی لمبی سٹھیک بناو وہ کہتے ہیں نا کی بہاڑ پہ چڑھا جا سکتا ہے لیکن جوتے میں کنکڑ آ گیا تو ایک قدم بھی چلا نہیں جا سکتا وہی اسیل کرٹک کے ساتھ اندر اگر ایک کنکڑ آیا نا تو کچھ نہیں کرنے دے گئے آپ کو تو گائز نو فیب کرو جن کے ریلیپسز ہو رہے ہیں گائز کوئی بات نہیں ہے بہت نورمل سی چیز ہے تو اس سے اپسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پلیز اس چیز کو حیبیٹ میں متانے دو کی بینیفیٹس جا نہیں رہے اتنی زلدی اس کا مطلب یہ نہیں کی دو بار اور کر لیتے کون سے ایک یا دو بار کرنے سے جاتا ہے یہ ایٹیٹوٹ خراب ہے تو اس ایٹیٹوٹ کو صدارنے کی ضرورت ہے اور بینیفیٹس جائیں گے بھی اگر ایک لمبے ٹائم تک آپ نے کیا بیس دن کا کیا ہو سکتا ہے تین چار دن میں چلا بھی جائے تو گئے جیسا ایسی گلتی نہ کرے تو اچھا ہے تینکیو بھائنس